اتری بارد کے میدانی علاقوں میں سردی نے جور پکڑنا شروع کر دیا ہے جس طرح کل شام سے ہی امریسار اور آس پاس کے جلوں میں اور پنجاب کے انے جلوں میں جس طرح گناہ کورا شائع ہوا ہے کل شام سے ہی تو سردی کا پرکوف کافی بڑھ گیا ہے ہم اس سمیں امریسار جلے کے جنڈیالا گرو پاس کے پاس کرے ہیں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واہن جو ہے وہ جنڈیالا گرو پر چل تو رہے ہیں لیکن ان کی سپیڈ جو ہے وہ کافی دیمی ہو گئی ہے اور ساتھ ہی جو واہن ہے وہ اپنے لائٹیں جگہ کر لگا تار اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں امریسار شہر میں گھنے کورے کی وجہ سے شہر سے باہر نکلتے سمیں بائی پاس پر کافی جو ویکلوں کا ٹریفک تو کافی جام دیکھنے کو ملا اور سردی میں لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں ہی رہنا مناسب سمجھ رہے ہیں امریسار جلے کی بگر بات کی جائے تو دسمبر کے مدیہ سے لے کر جنوری پورا مہینہ 45 دن اسی طرح سے سردی پڑھتی ہے اور تاپان دو سے تین ڈگری تک ان دنوں میں رہتا ہے دو تین چار ڈگری تک رہتا ہے اور واہن جو ہیں لگا تار اپنی سپیڈ کم کر کے اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہے ہیں اور گرم کپڑے بھی لوگوں نے جو وہ کل سے نکال دیے ہیں ٹوپی اور جو مفرل کی بات کی جائے تو سبی کے دیکھے جا رہے ہیں اور آگ جو لوگ ہیں وہ لگا تار آگ بھی سیک رہے ہیں جس نے تردیشنلی امریسار میں جہاں پنجاب کے اندھے جلوں میں لوگ جو سیکھتے ہیں تو وہ بھی سڑکوں کے کناروں گلیوں کے باہر آگ کا سیکھ لیتے لوگ دکھائی دے رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں جو سردی ہے وہ کافی جو زیادہ بڑے گی اگلے دو دنوں کی اگر بات کی جائے تو شنیوار تک جو سردی ہے وہ کافی زیادہ بڑھنے کا انمان موسم پاک کی طرف سے لگایا جا رہا ہے کیمرا پرسن سکندر کے ساتھ گگندیف شرمہ ای بی پی نیوز امرت سر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے